اچانک یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے بن گیا اچانک یہ گم کیسے ہو گیا اس لیے کہ اس کے اوپر تو دو دفعہ جلاس تو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہوا پھر دوسرا آج کا جو فیصلہ اور آج جو جد صاحبان نے وہاں پہ کوسچنز اٹھائیں منصور علی شاہ صاحب نے جسس سردار تارک مسود صاحب نے جسس اتر منولا صاحب نے وہ تمام کوسچنز سننے کے لائک ہیں اور ان کو اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کا کیس تھا اور اس میں ہمارے جو بھائیں ہیں اتا تارک صاحب انہوں نے دو تین دفعہ جسس اتر منولا صاحب کا ذکر کیا لیکن یہ متفقہ فیصلہ ہے یہ تینوں جد صاحبان نے کسی چیز کے اوپر اختلاف نہیں کیا باقی یہ ہے کہ ابھی کیس آگے چلے گا یہ حتمی فیصلہ تو نہیں ہے پھر ہو سکتا ہے لیٹر سٹیج کے اوپر کوئی اور چیز سامنے ہیں بلکل اگروں کے ٹرائل تو ابھی چلے گا بات یہ ہے تارک صاحب ابھی جہاں حکومت نے کیونکہ آپ کی حکومت میں یہ شروع ہوا سائفر کا معاملہ جہاں آپ نے استعمال کیا وہیں مران خان صاحب نے بھی کہا تھا نا سائفر کی سائفر بیسیکلی ریفلیکشن ہے اس بات کا کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے تو دونوں سائیڈز نے پھر اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا وہ آج ایک سوال ہوا عدالت میں کیا سائفر کمیونیکیٹ ہوا کسی کو جو نہیں ہونا چاہیے تھا اناؤثرائز پرسن کو وہ ایک کسی بڑے آدمی کا نا ہرن گم گیا تو پولیس پر بڑا پریشر تھا کہ ہرن برامت کریں تو ہرن تو ملا نہیں انہوں نے ہاتھی کو دمبا بنا کے مار مار کے اسے کہا کہ تجھے ہم اس کے دربار میں پیش کریں گے تو نے کہنا ہے میں ہی ہرن ہوں تو وہ صبح ہاتھی کو لے آئے تو اس نے کہا جی میں ہرن ہوں اور اس کے آدمی کے حوالے کر دیا تو یہاں یہی قصہ ہے کہ عمران خان بڑے جلسے میں کھڑے ہو کے سائفر لہر آتا ہے پوری قوم دیکھتی ہے سائفر لہر آیا گیا اپنے ہاتھ میں کاغذ وہ پکڑ کے اور کہا گیا کہ امریکی سازش ہوئی ہے نیچنل سیکیورٹی کو دعو پہ لگایا گیا اور بقاعدہ پاکستان کے فورن ریلیشنز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج اونریبل ججز نے جن کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے انہوں نے فرمایا وہی کام کیا نا کہ وہ عمران خان جب ادھر ریڈ زون میں پہنچ گیا اور درختوں کو آگ لگ گئی تو انہوں نے کہا کیا پتا کہ ہمارا آرڈر عمران خان تک پہنچا نہ ہو آج وہی کام کیا کہ پوچھا کہ کیا کسی کو سائفر کمینیکیٹ ہوا تھا بھائی آپ لوگ جلسہ اس کا پورے پریس نے کبر کیا پورے کیس فائل کے اندر وہ جلسے کی تفصیلات موجود ہیں جن لوگوں نے وہ جلسہ کبر کیا ان کے بیانات موجود ہیں تو یہ اتنے معصوبانہ سوال جو آج کیے گئے ہیں کوٹ کی طرف سے میں حیران ہوں کہ اتنی بھی آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں کہ انصاف آپ فراہم نہیں کر سکتے آج جاج صاحبان نے یہ تو کہا کیا سائفر جب تک کوڈڈ ہے تب تک وہ سائفر ہے once it's decoded تو وہ سائفر رہتا ہی نہیں ہے یہ تو معزز جاج صاحبان نے کہا ہے میں آج آپ کو میں اگر منسٹر ہوں اور میں آج آپ کو کوئی بہت خفیہ بات کمینیکیٹ کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تو میرے پروفیشل سیکرٹ سیکٹ نہیں لگے گا ایک وزیراعظم یہ حلف لیتا ہے کہ میں بطور وزیراعظم جو معلومات مجھے دی جائیں گی وہ میں کسی unauthorized person کو کمینیکیٹ نہیں کروں گا یہ ایک نیا تماشا بنا دیا کہ سائفر جو translate کر کے پہنچایا گیا وہ سائفر ہی ہے دیکھیں ایک document چلتا ہے واشنگٹن سے coded form میں وہ اسلامباد پہنچتا ہے through the cipher system cipher system کے اندر سے وہ نکلتا ہے وہ decode ہوتا ہے وہ وزیراعظم کو دیا جاتا ہے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے نا پھر تو یہ چاہیے بڑھ سر آپ یہ بھی کہتے رہے نا تار صاحب آپ نے بھی کہتے رہے نا واشنگٹن میں بیٹھا سفیر وائس نوٹ بھیج دیتا واتس ایپ کے اوپر اگر یہی بات تھی کہ اگر وہ cipher cipher نہیں ہے اور وزیراعظم is at liberty کہ وہ official secrets act کی violation کرے قوم کے جو secrets ہیں ان کو بیچ دے سر جاوید صاحب سر وہ محبت یا وہ سہولتکاری یہ الفاظ ایسے ہیں یہ پہلے جب بندیال صاحب کی عدالت تھی بڑا بڑا flagrant disregard ہوتا تھا کہ بہت سی چیزوں کے اندر facilitate بھی کیا گیا ہوگا پاکستان تحریکین صاحب کو but it's a different ball game altogether جاج صاحبان بڑے honorable ہیں جو اس bench کے اندر موجود ہیں فیصلہ انہوں نے دے دیا سوالات ان کے نظر میں انہوں نے ٹھیک ہے تارر صاحب کو اتراز ہے لازم دیکھنے جو محبت کرتے ہیں آپ کو ترجیہ پسند آیا ہوگا آتر قاسمی صاحب نے اپنے اگنیلسیز رکھا سائیفر کیس کے حوالہ سے شامل قریشی صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو زمالت ملی ہے سب سے بڑی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریکین صاحب کی وکٹری ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے تین ڈکنی بینچ کی جانب سے ان کو سائیفر کیس میں بہت بڑا بہت بڑا یہ رلیف ملا اور رلیف تحریکین صاحب کے جتنے کارکنان ہیں انہوں نے خوشیاں بنائیں اس چیز کی اوپر اور انشاءاللہ ایسے ہی آنے والے وقتوں میں امید کی جاتی ہے کہ تحریکین صاحب کے سر پر جو ہیں مران خان صاحب کو رلیف ملنے کے بہت چانسز نظر آ رہی ہیں توشہ خانہ کے اس میں بھی دلائل جو ہیں رلیف کی انصاف کے جتنے لائر ہیں بڑے ہی سٹرونگ قسم کے دلائل وہ دے رہے ہیں اور امید کی جاتی ہے آگے بھی انشاءاللہ ان کو توشہ خانہ میں رلیف ملے گا سپریم کورٹ میں انہوں نے اپلیکیشن فائل کی دی لیکن وہ اعتراضات کے ساتھ وہ اپنا اپلیکیشن واپس دے دی کی ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے اب یہ اپلیکیشن جو ہے چھے جنوری سے پہلے پہلے تک دوبارہ جمع کروائے جا سکتی ہے کچھ ڈاکومنٹس کے کمی تھی اس بیس پر انہوں نے اعتراضات آئیت کی اور اب جیسے ہی وہ اعتراضات دور کیے جائیں گے تو سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ممکن ہو سکے گی اور ناظرین اب دیکھتے ہیں جیسے شاہ محمد قریشی صاحب باہر تشریف لے کر آئیں گے کافی منت کے بعد وہ بھی جیل سے باہر آئیں گے اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کو کیسے بھاگ تھوڑ کو سنبالتے ہیں تحریک انصاف ہیں اگر تحریک انصاف کے پاس اس وقت چیرمن موجود نہیں ہے تو وائس چیرمن اس کو تحریک انصاف کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کے اوپر پابندی آئیت نہیں ہے نہ ہی شاہ محمد قریشی صاحب کے اوپر ابھی تک کوئی جرم ثابت ہوا ہے پرل دیکھتے ہیں اب ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کے انتظار میں ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں تو آج پریس ٹاک ہوئی ہیں پاکستان اس ملک نون کی جانب سے مری مورنگزیب صاحبہ ملک احمدہ آوان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس ٹاک کی ہے اور بھی بہت سے رہنما انہوں نے پریس ٹاک کی اور تنقید کا نشانہ بنایا اسپیشلی انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا سپریم کورڈ میں کیا بھی وہ معصوم ہیں یعنی تحریک انصاف کے سورہ کے اوپر معصوم کا انہوں نے ذکر کیا تھا کیونکہ جس شخص کے اوپر کوئی بھی چاہے ہوئے مرافن صاحب ہو یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے اوپر جرم ثابت ابھی تک نہ ہوا ہو گلٹی ثابت نہ ہوا ہو تو وہ معصوم ہی ہوتا ہے جیسے اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجلیم ہیں لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی چیز اس کے ایسا نظر نہیں آیا ایسا کہ ان کو کہا جائے کہ وہ معصوم نہیں ہیں اور آپ کو ان کو یہ خدشات لگ رہے ہیں کہ جیسے 2018 میں ان کو لڑلہ بنا کر لے کر آیا کیا تھا اور جیسے ریمارکس دیئے گئے چیف جسٹس جو عمرتہ بندیال صاحب بھی جانب سے کہ good to see جو کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے اوپر بھی کافی تنقید کا سامنا رہا عمرتہ بندیال صاحب کو اب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے معصوم ہیں تو اس کے اوپر بھی اب عطلیہ کو پر کافی تنقید کی گئی ہے اور ان کو خدشات اب یہ ہونے لگے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے لڑلہ بنا کر لائے گیا تھا 2018 میں اب دوبارہ نہ ان کو مسلط کیا جائے پہلے کیونکہ ان کے بیل نہیں مل رہی تھی تو PMLN یا باقی پارٹیز جو کافی مطمئن نظر آ رہے تھے جیسے ان کو بیل ملنا سٹارٹ ہو گئی ہیں دوسری پارٹیز سپیشلی PMLN کو جو ہے وہ پرشانیاں لہاک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ باہر ہی نہ آ جائیں اور دوبارہ کمپین سٹارٹ کرنے لگ جائیں الیکشن میں حصہ دینے لگ جائیں تو ان کا جو ووڈ بینک تھوڑا بہت ہے بھی تو وہ ختم ہو سکتا ہے تو انہیں اپنے خطرات رہاک ہو گئے ہیں اس کے اوپر PMLN کو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا پریس ٹاک میں کافی تابر تھوڑوں نے حملے کی مرمی اورنگ زیب صاحبہ نے بھی اور انہیں واضح طور پر کہا جنہوں نے نو مئی کیا وہ معصوم نہیں ہو سکتے there is no doubt اس میں اگر کوئی شخص ملوث ہے تو اس کو سزا قانون کے اکارڈنگ ملنی چاہیے پورا پاکستان محبے وطن پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں اور محبے وطن جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس واقعے کی اس کی خوشیاں نہیں منائے گا بلکہ اس کی مضمت کرے گا اور دوسری بات رہ گئی کہ سپریم کورٹ پر حملہ جو ہے وہ بھی پڑی جماعت میں کیا تھا وہ بھی ایک ادارہ تھا اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں اگر جتنے بھی ہمارے انکرپسن تک ان کا بھی یہی انیلسز ہے کہ اگر اس وقت بھی کنٹرول کر لیا جاتا تو آج نوبت اس حد تک نہ پہنچتی کہ ہمارے ہی ملک کے لوگ اس حد تک چلے جائیں کہ وہ ہمارے ہی اداروں کو رقصان پہنچانے میں لگ جائیں جو کہ قابل مضمت عمل ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ملک ہے تو ہمیں اگر ملک نہیں ہے تو ہمارا اس میں کیا ہوگا آپ دیکھیں تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہندوستان میں اس وقت رہ رہی ہیں کیسی وہ زندگی گزار رہے ہیں فلسطین میں دیکھیں کیا معاملات چل رہی ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے میک ازاد ملک میں رہنے والے ازاد شہری ہیں اور ہمارے ملک میں الحمدللہ دنیا کی سپر سپر اور طاقت تروین اور ہمیں اپنے فوج پر فخر ہے اور اس کے ساتھ اشانہ بشانہ چلنے کا یہ ایک ٹائم ہے اور ہمیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہمارے جانے کا خاص خیال رکھئے گا